بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزم تیس سے زائی سنگیر مقدمات کا پینل زلائی ریکارڈ یافتہ سڑکنا شردہ مورسیکن برامت کا لی گئی ون چو فائی لیاقت پور فولس کا ناکہ توڑ کر پران ہونے والا ملزم گرفتار کا لیا گیا ہے جبکہ دو ساتھی پران ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد فارق برد کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آباد بابا ایک قوم قائد آسر محمد علی جناہ کی ملی حدمات پر علامہ اقوال کونسل وزیر آباد کے سیرے تمام سیمینار کا اتمام کیا کیا جس میں میبر کومی سامنی ڈاکٹر نیسار احمد چیما اور سابق انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس الفقار چیما نے خطاب کیا تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں جب جہاں انگریز کی قومت تھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سب دن کو مسلمان پٹھے رہتے تھے اللہمائی اقوال فونسل وزیر آباد کی طرف سے یہ یکے بازی میں دوسرا بہت خانگیا فونسل ہو گا ہے پاک وزن پولیس نے مطلب اضلاح میں موٹر سیکل چھیننے والے نو ٹاکو گرفتار کے لیے ہیں ملزمان سے اکتیس لاکھ مالیتی پچیس موٹر سائیکلیں زیورات موبائل فونس اور جدید اسلا برامت کیا کیا ہے محمد عمران کی ریپورٹ دیتے ہیں انجاب کے مختلف اضلاح میں ڈکیٹی کی سنگین واردتیں کرنے والے ڈکیٹ گینگز کے نو خطرناک ڈاکووں کو پاک پتن پولیس نے دھر لیا ملزمان سے اکتیس لاکھ مالیتی پچیس موٹر سائیکلیں سمیت تلائی زیورات نقدی متدد موبائل فونس اور قیمتی سمان برامت کر لیا گیا پولیس نے ان تک محنت کر کے ان کو ٹریس کیا ہے ان کو پکڑا ہے ان سے پچی عدد موٹر سائیکل برامت کی ہیں اور پچی کے پچی موٹر سائیکل ہی مضعیوں کو کلا کر ان کی چابیوں ان کی ہنڈ آور کی ہیں اگر کوئی بندہ گھر میں جھانک جائے تو وہ پرداشت نہیں ہوتا یہ تو واردات کی تھی نہیں ہے میں شابہش دیتا ہوں پولیس کو بہت اچھا بارک ہے ایکسیلنٹ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کا تعلق تین بینل ازلائی ڈکیٹ گینگز سے ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر سید توصیف حیدر نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دے رکھی تھی کانا فرید نگر اور میری ٹیم نے ایک گینگ جو شہر میں وارداتیں کر رہے تھے ان کو گرستار کیا ہے ان کے قبضے سے لاکھ روپے نقدی موبائل فونس اور جو سمور سیکل کے لیے واردات کرتے تھے وہ برامت ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال کیا گیا جدید اسلاح بھی برامت کر لیا گیا جلد ان سے کے دیگر ساتھی بھی گرفتار کر لیے جائیں گے حب شامل کرتے ہیں ہرپا سے سینئر صحافی رانہ محمد رمضان نمائدہ ایکسپریس نیوز کے بھانجے اور رانہ وسیم کے قزن رانہ محمد شفیق کے بھائی رانہ محمد لطین نمائدہ روائل نیوز شادی کے بندن میں بند گئے ہیں رانہ محمد تطیف کی دعوت ولیمہ ہرپا کے نواہی گاؤں چک نمبر 186 نوائل میں منقض ہوئی ہے جس میں لزیز خانوں سے مہمانوں کی توازہ کی گئی ہے امید وار قومی اسلام نے ہلکہ اینے 142 محتنمہ آئیشہ ارشد خان لودین ہی خصوصی طور پر شرکت کی حبر شامل کریں گے میہ والی سے میہ والی شہر اور گردو نواہ میں ہلکی بارش سے موسم مزید سٹھ ہو گیا ہے میہ والی میں بارش شروع ہوتی ہی کئی علاقوں سے بجلی گائپ ہو چکی ہے موج اور گردو نواہ میں بھی بندہ باندی موسم سرت لئیہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر مہر عبدالشکور کی ریپورٹ کے مطابق لئیہ کو ڈوین بنایا جائے اہلیہ نے پتہ پور کا احتجاج لئیہ کو ڈوین بنانے کے لئے تجاجی ریلی جھنگ کو ڈوین میں شامل کرنا نامنصور پتہ پور کے شہریوں نے لئیہ کو ڈوین بنانے کے لئے تجاجی ریلی نکال لئی میہ والی سے ہمارے نمائندے میاں عثمان ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جہاز شروع پر ریسکیو ڈویمنٹ ریپورٹو اور میکرس ٹائرز کے شتراک سے روڈ سیپٹی کیم کا نکات کیا کیا ہے جس میں ڈیپٹی کمیشنر میہ والی اور ٹیپیو میہ والی نے شرکت کی ہے کیم کا وغائدہ افتتہ ٹیپٹی کمیشنر محمد عمیر اور ٹیپیو محمد نویت نے کیا حبر شامل کرتے ہیں سیالپورٹ سے جنیت خان بابر کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ اگوکی کے علاقے میں چار ڈاکو کی شہریوں کو لوٹنے کی اطلاع ملی تو پولیس پارٹی کے پہنچنے بر ڈاکو کی اندھا دن فائرنگ دو ڈاکو گرفتار اور دو خالہ ہو چکے آپ کو بتا رہی ہیں دو فرار ہونے میں کامیاد ہو چکے ہیں شہریوں سے چھینی گئی نکتی موبائل فونز موٹر سائیکل اور اسلہ نجائز برامت کر لیا گیا ہے واقعی کی طلاع پر اے ایس پی سے در سرکل جواد اصحاق پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے رہیم یار خان سے سردیاں شروع ہوتے ہی جہاں پر لوگ گرم کبرے اور خوشک میواجات استعمال کرتے ہیں وہی پر ہی مچھلی کے شوقین افراد تازہ مچھلی کھانے کے لیے دریائے چاچرہ کا رکھ کرتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محبوب اسلام ملک دریائے چاچرہ پر موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی محبوب اسلام ملک تفصیلات سے اگاہ کریں جی بلکل ہم اسے مجھے دریائے چاچرہ پر یہاں پر موسم بہت خوش گواہ رہے ہیں سردی ہاتھیں یہاں پر لوگ دریائے کی طرف رکھ کرتے ہیں اور یہاں پر تازہ مچھل سے انجوائے بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کچھ شہری ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں اسلام علیکم امرہ حمد ہے جی مچھلی کھانے کے لیے اشاء اللہ بہت ہوا ہے اور بلکل فریش اور تازہ کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اور شہر بھی موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی جانا ہم نے اچھا جنہاں شریف پل پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر بہت ہی اچھا نیوگیاں ہو رہا ہے مچھلی کھانے کے لیے بہت ہوا ہے جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو بہت تازہ اور فریش مچھلی بھی دستیاب ہے ملتی بھی ہے اور یہاں پر یہ مچھلی کھانے کے لیے ہیں اکران ہے وہ بھی دور تراز لاکھوں سے یہاں پر آ کر مچھلی کھاتے بھی ہیں اور یہاں پر اپنے گھر کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں جی حبت شامل کریں گے چوبارہ سے محمد امین مومن کی ریپورٹ کے مطابق چک نمبر چار سو سات تی ٹی اے سپائی حالت ابتر سابق ایم پی اے لالا تاخیر اندھاوہ کے ایم پی اے بنتے ہی چک خاصہ کی عوام کی پورزور اپیل پر رانہ ستار نامی ملازم چک چار سو دس کا رہائشی کی ڈیوٹی چک خاصہ میں لگا دی گئی ہے جو کہ بقائلگی کے ساتھ نالیوں کی سپائی کرتا رہا زمنی الیکشن میں رندھاوہ برادرار نے رانہ برادری چار سو دس سے ووٹ لینے کی خاطر متعلقہ ملازم کا تبادلہ کسی اور جگہ پر کر دیا حبت شامل کریں گے گھوڑکی سے سپریم کورٹ کے حکمات پر دو ایم پی اے سمیت انیس افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گھوڑکی مقدمہ ایڈوکیٹ کمبر علی شاہ کی مدعیت میں تھانہ ای سیکشن پر درج کیا گیا جی ڈی اے ایم پی اے ای علی گوہر مہر بیٹے سابق زلہ چیئرمن حاجی خان کو ملزم نامزد کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ایم پی سابق سبائی وزیر علی نواز مہر بھی آپ کو بتا رہے ہیں ملزم نامزد ہو چکے ہیں دونوں ایم پی اے کے ایمہ پر گھر اور دفتر پر حملہ کیا گیا یہاں پہ آپ کو دیں گے خبر ہریپور سے اسرائے سالیہ ایسی فوٹ پول ٹورنمنٹ کا چیمپئن بن گیا ہے ریپورٹر فیاس خان کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سٹی پی آئی کے گراؤنٹ کا کوچ اکیڈمی میں ایسی سرائے سالیہ اور جنائٹڈ ٹین کے درمیان زبرتس مقابلہ ہوا ہے پہلے ہی ہاف میں اسرائے نے گول کر کے ایف سی سلاح آپ کو بتا رہے ہیں بڑھتے حاصل کر لی ہے جو میچ کے تتام تک جاری رکھی اور اس میچ کے میمانے خصوصی سابقا وزیر ایجوکیشن قاضی محمد اصد تھے ان کا دونوں ٹیم کے ساتھ تعرف کر آیا گیا اس موقع پر قاضی اصد نے کھیل کی سرگرگنیوں کی بحالی پر زور دیا مٹیاری کے شہریوں کے لیے سال دو ہزار بائیس کیسا گزرا اور نئے سال میں کیا امیدیں رکھتے ہیں سال دو ہزار بائیس مہنگائی کے شکبے اور سلاح کے تباہکاریوں سے متاثرین کی مشکلاتیں ابھی تک کم نہ ہو سکی ہیں اور نیا سال دو ہزار بائیس میں کچھ نئے خواہشات کا اظہار کیا دیکھتے ہیں مٹیاری سے آدل کیس ریپورٹ میں نادین دو ہزار بائیس سال اپنے اعتدام پر پہنچ چکا ہے اور نئے سال دو ہزار تیویس کا ہاگال ہونے والا ہے آجے مٹیاری کے شہریوں سے پوچھتے ہیں ان کا دو ہزار بائیس سال کیسے گل رہا ہے اور دو ہزار تیویس میں کیا امیدیں رکھتے ہیں بائیس تو انتہائی بہت ہی کٹھن گزرا ہے کیونکہ سال دو ہزار بائیس میں مہنگائی کا طوفان اور سہلاب کا پانی ابھی بھی جو ہے مٹیاری میں کئی لائکوں میں جو ہے تحال برسات کا پانی موجود ہے جو ہے تیویس میں بھی امید تو انشاءاللہ کچھ خاص رکھتے ہیں کیونکہ پروردگار یہ سال دو ہزار جو تیویس ہے وہ ہمارے لیے جو ہے بہت سارا اچھا گزرے تو بہتر ہوگا دو ہزار بائیس جو ہے وہ گزرا ہے بہت دکھ والا گزرا ہے اور سلاب آئیس لوگ گیا پانی لے گیا تا گھر خراب ہو گیا تیویس میں انشاءاللہ ہمارے امید اچھا گزرے گا انشاءاللہ اگر دو ہزار تیویس میں ہمیں بہت ساری امید ہیں کہ وہ بہت اچھا گزرے گا دو ہزار بائیس میں کچھ تنگی بھی ہوئی تھی کچھ بے روزگاری بھی ہوئی تھی برسات کی وجہ سے اور برسات کے پانی کی وجہ سے ہم بہت پریشان بھی ہوئے تیویس میں اللہ پاک رحم کرے گا اپنا برسات ہوئی اس کے بعد جو مہنگائی ہوئی ہے یہ سبزی خریدنے کے قابل نہیں اب انشاءاللہ دو ہزار تیویس شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں بڑا دکھو والا گزرہ ہے بہت دکھو میں ہمیں گزرہ ہے اور مہنگائی میں گزرہ ہے ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تیویس میں بھی کوئی امید نہیں رکھتے ہیں مگر حکمران وہی ہیں مٹیاری کے شہروں نے دو ہزار بائیس سال کو بہت کچھن مشکل سال کا قرار دے دیا اور مٹیاری کے شہروں نے یہی بتایا کہ انشاءاللہ ہمارے لئے دو ہزار تیویس سال بہت اچھا تھا گلدرہ گا مہنگائی میں مہنگائی میں شہر کے ساتھ آدھل علی روائے نیوز مٹیاری حبر شامل کریں گے جیک باباد سے تھل کالیج روٹ پر رکشہ اور موٹر سیکل کے درمیان ٹکر ہو گئی ہے پولیس رائے کے مطابق حادثے میں ایک شخص جاوہا ہو چکا ہے دو اپراد زکمیوں گئے ہیں پولیس رائے کے مطابق جیک باباد واقعہ تھانا اسیکشن کی حدود تھل جیک باباد روٹ پر پیش آیا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں واقعے کے بعد لاش اور زکمیوں کو ہسپتال منتقل کریا گیا ہے حبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے ہمارے نمائندے محسن شفیق کی ریپورٹ کے مطابق تھانا اگوکی کی علاقے میں چارڈ ڈاکو کی شہرین کو لوٹنے کی تلا پولیس پارٹی کے پہنچنے پر ڈاکو کی اندھا دن فائرنگ دو ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے شہریوں سے چھینی گئی نکتی موبائل پونس موٹر سائکلے اور اسلا نجائز برامت حبر شامل کریں گے داجل سے ڈی پیو راجنپور مہیردین اور ڈی ایس پی سرکل داجل سردار پرویس افتر رحمدانی کی زبراہی میں داجل پولیس کی وغیر لیسنس نجائز اسلا رکھنے والے کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں داجل تفصیلات کے مطابق ڈی پیو راجنپور مہیردین اور ڈی ایس پی سرکل داجل سردار پرویس افتر رحمدانی کی زبراہی میں ایسے چودھانہ حنیف قوری شہریت داجل کامران سیف کی اے ایس آئی محمد اقبال خان احمدانی اور دیگر پولیس ٹیم کے حبرہ مقبر کی اطلاف ہے نجائز بغیر لیسنس اسلا رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کر کے ملزمان سے بغیر لیسنس اسلا برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کرتے ہیں ہاں شامل کریں گے اسسسٹن کمیشنر کوئیٹا سیٹی کی گراہ فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں توگی اور مشین روڈ سے دس دودھ فروشوں سمیت پندرہ دکاندار گرفتار کے لیے گئے ہیں اسسسٹن کمیشنر کوئیٹا سیٹی اتاو مانان کی قیادت میں عملے نے توگی روڈ اور مشین روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے سرکاری نرخنامے کے خلاف ورزی پر دس دودھ فروشوں اور پانس دیگر دکانداروں کو گرفتار کر کے جیل بھیجوا دیا ہے حبروں کے سلسلے کو آکے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لوتھرہ سے ہمارے بیورو شیف محمد افضل خان لوتی کی ریپورٹ کے مطابق مشیر وزرعالہ پنجاب چودھے تاریخ زمان گجر نے کہا کہ صحت ایامنا کی بہترین سہولیات کی فرامی کے لیے حکومت پنجاب کی اول انترچی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزرعالہ پنجاب چودھے پرویز اللہی نے پنجاب کی عوام کے لیے صحت کارٹ کی سہولیات میں مزید اضافہ کر دیا ہے حبر شامل کرنگی جونیا سے ایتھانا کنگنپور کے ایسے جو عابت محمود تشینہ کی قیادت میں پانچ سال قبل قتل کے مقدمے میں مفرور حترناک استحاری مجرم ندیم اور فدیمی کو بستی دھنگیاں والے میں چھے بچوں کے باپ شفیق احمد کو قتل کرنے کے بعد دوبائی فرار ہو گیا تھا مسلسل محنت سے گرفتار کر لیا گیا ہے اب حبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے یہاں موٹر وے ایم فور پولیس کی دبم کار بائی بھاری مقدار میں شراب برامت کے لیے تفصیلات کے مطابق موٹر وے ایم فور پولیس کی گوجرہ چراغ آباد انٹرچیج کے قریب کار بائی شراب سمکلیں کی کوشش ناکام بنا دی گئی حبر شامل کریں گے شرکو شریف سے شرکو شریف اور گرد و نواہ میں بوندہ باندی شروع ہو چکی ہے شرکو شریف بارش کے بائی دھن اور ہوای علودگی میں کمی اب سوصلہ خبر دینے آپ کو گوجرہ سے یہاں تھانا نواہ لہور کی حدود میں دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاوہاک ہو چکا ہے اور دو شدید زفوی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق تھانا نواہ لہور کی حدود میں دو گروپوں میں پرانی رنجش کی وجہ سے لڑائی اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آتف نامی ایک شخص جاوہاک ہو گیا حبر شامل کریں گے مٹیاری سے سائی سرکار کے سرکاری اسکول میں اپنی مثال آپ ہیں مٹیاری کے نواہی قام پیارو خان خوصو کے گورنمی پرائمی خانچی قادر بخش خوصو اسکول دس سال ہستہ خالی فرنیچر کی کمی اور اسانتصہ کی ادم دستیابی کے باعث بند ہونے کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں مٹیاری سے آدھگلی کی اس ریپورٹ میں سائی سرکار کے سرکاری اسکول بھی اپنے مثال آپ ہیں مٹیاری کے نواہی گاؤں پیارو خان خوصو کے گورنمنٹ پرائمیری حاجی قادر بخش خوصو اسکول دس سال سے خوشتہ حالی فرنیچر کی کمی اور اسانتصہ کی ادم دستیابی باعث بھی بند ہونے کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے احتجاجی مزید تفصیلات جانتے ہیں سرکاری حسین خوصو دودو خوصو یارون خوصو عرفان اور فاطمہ سمیت بچے بڑے نوجوان نے بڑے تعداد میں شرکت کر کے زلہ انتظام مٹیاری خلاف شدید نعرے بالی کی اس موقع پر مڈہاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ہمارا اسکول دس سال سے بند ہے یہ جو اسکول ہے اس میں نہ فنیچر ہے اور نہ بچے بیٹھ سکتے ڈپٹی کمیشنر مٹیاری کو اپیل کرتے ہیں میں ٹیچر بھی چاہیے چاہتے ہیں کہ ٹیچر بھی ہمیں چاہیے اور منامت بھی چاہیے مڈہاری نے وزیر علا سندھ وزیر تعلیم اور دل انتظام مٹیاری سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ پرائیمری حاجی قادب اسکوٹو اسکول کو جل سے جل سے فائنل کیا جائے تاکہ ہمارے بچے اہلا تعلیم حاصل کر سکے کیمرامین محیز علی کے ساتھ روائل ٹی وی مٹیاری مری میں ہلکی بڑھ باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یک وستہ تھنڈی ہواوں نے مری کا موسم مزید سرد کر دیا ہے سیاہوں کے چہرے خوشی سے کھلوٹے ہیں تمام مہکمی ہائلٹ مہکمہ موسمیات کے مطابق مری میں ہلکی بڑھ باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا مزید موسم کی تاثر ترین اپ ڈیٹ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے پرائیس آباسی جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مری کی موسم کی بات کی جائے تو ملکہ کوسار میں آج سبح سویرے ہلکی برباری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے روئی کے گالے آسمان سے زمین پر برس رہے ہیں سیاہوں کی ایک بڑی تعداد ہے برباری کو لائف دیکھنے کے لیے اپنے ہوتلوں سے کمروں سے باہر نکل آئی ہے چہریں ان کے خوشی سے کھیل اٹھے ہیں بچے بڑے نوجوان سب ہی جو روئی کے گالے ہیں ان کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے دکھائی دیتے ہیں اس وقتے ملکہ کوسار میں کالے سیاہ بادل گردش کر رہے ہیں کالی گٹاؤں کے راج ہیں یا خبستہ تھنڈی ہواوں نے ملکہ کوسار کا موسم مزید سرب کر دیا ہے مقاومی جو لوگ تھے انہوں نے گرم ملبوسات زیبت تن کیے ہوئے ہیں ٹریفک کی بات کی جائے تو دو سو سے زیادہ ٹریفک کالکار مختلف چوکو میں تینات کر دیا گئے ہیں اسی طرح میکمہ ہائیوے کی اگر بات کی جائے تو سولو کے لگ بگ جو مشینے ہیں وہ مختلف چوکو پر موجود ہیں میکمہ ہائیوے کے جو ملازمین ہیں وہ موجود ہیں نمک پاشی کی گاڑیاں موجود ہیں اور تمام میکمہ اس وقت ہائی الیٹ کھڑے ہیں میکمہ موسمیات کے مطابق بہباری کا جو سلسلہ ہے وہ گزشتہ دن تک جاری رہے گا لیکن ہیوی سنو فال متوقع نہیں ہے جی اب شامل کریں گے جوہی سے ہنیف لگاری کی نیپورٹ کے مطابق جوہی کے گاؤں ہاجی پہار لگاری گاؤں کلام اسور لگاری میں سماجی تنصیب باق پلفیر اورگنیزیشن اور بھائیچارے کے تاون سے اسی سے زائد بارش اور سلاف سے متاثرہ خاندانوں میں کمبل گرم کپرے اور جوتے تقسیم کیے گئے ہیں اب شامل کریں گے فیض گند سے پاک پوچھ کا صوبے دار شہید فیض گند گاؤں علی گند شر کے رہاشی فوجی جوان وزیرستان میں شہید ہو گیا ہے دس سندھی رشمنٹ کا صوبے دار شجا محمد شر دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں جبکہ برسہ کو خبر ملتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا ہے اب شامل کریں گے شیرگر سے بی ٹی آئی کا جھنڈا لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے چوتھی جماعت کا طالب علم جانبہ ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں میت اٹھی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا شیرگر کے نواحی گاؤں پانچ ون آر کے رہائشی عبدالرعوف خان کا گیارہ سے پارہ سالہ بیٹا ذریعہ جو چوتھی جماعت کا طالب علم تھا کچھ دشتہ روز لوہے کے پائپ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا رہا تھا کہ پائپ گیارہ ہزا کے کی میل لائن سے ٹکرا گئی حب شامل کرنے کی سمندری سے افسوس ناخ حادثہ سمندری سلک کنارے چلتی خاتون ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سلک پر فسلن کی وجہ سے خاتون ٹریکٹر ٹرالی تلے آ گئی ہے خاتون کو رولر ہیلس سنٹر مرید والا پہنچایا گیا لیکن خاتون جانبر نہ ہو سکی حب شامل کریں گے پاک پتن سے پاک پتن میں ہمارے نمائدے ڈاکٹر محمد نزیر کی ریپورٹ کے مطابق بکتیار اسماعیل اسسٹنٹ کمیشنر پاک پتن نے ریبنیو افسران اور میکمہ پورٹ کے افسران سے میٹنگ کی ہے بکتیار اسماعیل اسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ آٹے کی قلت ہے آٹا صرف مزدور و مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جائے حب شامل کریں گے کاموگی سے دی برائیڈ فیوچر اسلامی سکول میں اسلانہ رزلٹ کے حوالے سے تقریف منقل کی گئی ہے ہمارے نمائدے ملک راشد محمود کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل کاموگی کے نواہی گاؤ سلحہ پورٹ دی برائیڈ فیوچر اسلامی سکول میں سلانہ پروگرام کا نقاط کیا گیا ہے جس میں شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے ٹیچرز اور صحافت سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کو خصوصی مدو کیا گیا یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں پٹرولنگ پوسٹ احمد سلیم شہید کا رسمی ملاحظہ آر جناب ایس پی مرزان جن کمال صاحب پیصل آباد ریجن پیصل آباد نے پٹرولنگ پوسٹ احمد سلیم شہید کا رسمی ملاحظہ کیا ہے اور جوانوں کے چاکو جو بندستے نے جناب ایس پی صاحب کو سلامی دی ہے انچاس پوچ محمد نواز سب انسپیکٹر نے پھولو کا گلتستہ بھی پیش کیا حرب شامل کریں گے ہڑپا سے ہڑپا میں ہمارے نمائند رانہ محمد تطیب کی ریپورٹ کے مطابق ایسے چو جو دری زید انچم تھانا دیرہ رہین نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میری جرائیم پیش ناصر کے خلاف کھلن کھلی جنگ ہے جن میں جرائیم پیش ناصر کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جرائیم پیش ناصر کسی بیرائیت کے مستحق نہیں ہے ہوا شامل کریں گے منڈی وحید نے بچوں کو تعلیم سال کے احتطام پر مبارک بات دی اور مزید محنت اور دلی لگن سے آئندہ سال تعلیم پر توجہ کی یقین دی تلقین کی ہے حبر دیں گے آپ کو منڈی شاہ جیونہ سے پنجاب ہائیوے پٹرولنگ پولیس کی طرف سے اسپی پٹرولنگ پیسل آباد ریجن اور ڈی ایس پی پٹرولنگ جنگ کی ہدایت جرائن پیش آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پٹرولنگ پولیس لاؤنگ شمالی عوامی حدمت کے ساتھ جرائن پیش آفراد کے خلاف متحرق ہے آپ کو بتا رہے ہیں لیا سے خبر شامل کر رہے ہیں ہماری ڈسٹک ریپورٹر مہر عبدال شکور کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر فرد حسین فاروق کی زیر صدارت مردم شماری انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک اجلاس بھی منقید ہوا اجلاس میں ڈسٹک پولیس آفیسر ناصر خان سیال نے شرکت کی ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر تعلیم حسین اسسسٹن ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ اور متلقہ افسران بھی موجود تھے حیدر آباد کے راکہ لطیف آباد نمبر دس نے انسٹیوٹ آف کیریئر ایڈوکیشن کی جانب سے نئے سال کی خوشی کے موقع پر تعلیم سے زوک اور شور رکھنے والے طلبہ کے لئے سکولرشپ کا انقاد کیا کیا ہے اس موقع پر ڈیریکٹر انسٹیوٹ آف کیریئر ایڈوکیشن عمر فاروق نے سکولرشپ پروگرام کے حوالے سے میڈیا سے تفصیلی گفتگو کی ہے اور تعلیم علموں کے لئے نئی نوید کا اعلان کی دائر دخواست پر تحسیل ایڈوکیشن آفیسر میپور ماتھیلو سے زاہد حسین شاہ کے متاثر سکول کا دورہ کیا کیا ہے اس وقت پر سے زاہد حسین شاہ نے کہا کہ متاثر آلہ گھوٹ کی ہدایت پر سکول کا وزٹ کرنے آیا ہوں مجھے افسوس ہے کہ تین سو سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہے ہب سیوک سینٹر میں صوبائے متاثر آلہ بلوٹستان کے جناب سے کھلی کچہری کا انعقاد ہوا ہے کھلی کچہری میں سیاسی اور سماجی ہب کے شہریوں نے بڑی تداب میں شرکت کی ہے ہب کے شہریوں نے مسائل کی امبار لگا دیئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائد نور اللہ وزنجو سے جی بلکل میں بلوستان کے سنتی شہر ہب میں موجود ہوں اس وقت آپ میرے آقب میں دیکھ سکتے ہیں صوبائی جو منصب آلہ ہے نظر بلوٹ ان کے جانب سے جو مسائل ہے وہ پانی صحت اور منشات منشات کھلے عام جو ہے ہب شہر کے اندر بکرا اس کے اوپر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور دوسرے جانب صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو ہسپٹل کھنرات کا منظر پیش کر رہے ہیں اور اگر لائن آرڈر کی بات کی جائے تو خاطر دا اتنی صحیح نہیں ہے اور اگر ہب تریفک کے حوالے سے بات کی جائے تو ہب تریفک بھی جام رہتا ہے اور جو ہب کا مطلب راستہ ہے جو ہب پل ٹھوٹ گیا تحالیہ سیلاپ میں وہ بھی ابھی تک بال نہیں کیا گیا ہے اور عمام نے یہ بھی مطلب حالہ کو آگا کیا کہ یہ پر جو انڈسٹری اور مزدوروں کے جو ورکر کے مسائل وہ بہت سے انڈسٹری جو پچیس ہزار کنٹویشن جو پچیس ہزار منیوم ویج جو تنخواہ بڑھائے گئے تھے اپریل میں وہ ابھی تک ان کمپنی مالکہ نے نے مزدوروں کو بھال کر نہیں دیا ہے ابھی تک ایسے فکٹریز ہیں جو بیس ہزار اور اٹھارہ ہزار کے ورکروں کو آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے کی دیرے ہے اور عوام نے یہ بھی مسائلے مصبع حالہ کو آگا کیا اس میں بہت مسائلے جو خلی کچھری کا انکتہ یقین دینی کروائی کہ بہت جلد آپ کے مسائلے سارے حل ہوں گے اور ہم ان کے اوپر ایکشن لیں گے اور ان کے خلاف کاروائی کریں گے پانی کے حوالے سے بھی مصبع حالہ نے ایکشن لے لیا اس نے کہا ہم پی ایچ گی اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ان کے خلاف تمام کے غلا پوری ایف آئی آر درج کر کے گرفتاری عمل میں لائی جائے ریپورٹر پیاس خان کی ریپورٹ کے مطابق کلاس پورٹ کی بھردیوں کا اختیار متعلقہ زلہ کے اسسسٹن ڈریکٹر کو خاصل ہے ڈریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ مگر انہوں نے اپنی منمانی کیلئے دفاتر کو تعلی لگائے حبر شامل کرتے ہیں بلال حسن کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ میلہ پولیس کی اشتہاری مجرمان اور حدالتی مفروران کے خلاف کاربائی قتل اقدام قتل شوری کی مقدمات میں مطلوب پانچ مجرمان گرفتار سلکودر ڈسٹری پولیس آفیسر محمد تاری قزیز کی ہدایت ایسے چھتانہ میلہ انسپیکٹر صاحب ہان کی اپنی خصوصی ٹیم کے ہمرا اشتہاری مجرمان کے خلاف کاربائی کرتے ہوئے قتل کے مقدم مطلوب اشتہاری مجرم عمر رانچہ کو رجائے سلسلے کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے احمد مر سیار میں سلطان عارفین حضرت سلطان باہو کے 342 بی عرص کی دو روز تقریبات جاری ہے جن میں شرکت کے لیے ملک پر سے ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کا وسائل یکم جماعت السانی گیارہ سو دو ہجری کو ہوا اس مناسبت سے آپ کا عرصر مبارک ہر سال جماعت السانی کی پہلی جمعے رات جمعے کو بنایا جاتا ہے روک کرتے ہیں ٹنڈو والا یار کا ہمارے نمائند محمد ریاض جڈ کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیسٹر ٹنڈو والا یار والی محمد بلوج کی صدارت میں محکمہ صحت کا اجلاس منقض ہوا جس میں تمام مطلقہ محمد کے افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ پانچ سال تک بچوں کو پولیو کی قطرے پلانے کے لئے مائکرو پلان کے تحت اپنے تمام دس علایت کو پر ریکال لائے جائے ہمارے نمائند ڈاکٹر گزر فر آباد اسطی کی ریپورٹ کے مطابق صدرت آنے کی حدود میں دس سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قطر کے واقعے پر ڈی پیو بہاورپور کا نوٹس حاصل کو ڈی پیو بہاورپور عبادت نیسار نے جائے وقوع چک 159 مراد پہنچ گئے جائے وقوع کے معاینی کے بعد دی ایس پی رانہ مرزیمان کے گرفتاری کے لئے پولیس ٹیم تشکیل جلد مرزیمان گرفتار کا حکم حب شامل کرتے ہیں رائی نیس چینلر کے ریپورٹر سید حضر عباد گیلانی سے ہیرپور ٹامے والی میں رہنمہ پاکست دری کے انصاف پی 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 خان محمد نواز حوامی مہنگائی کے خلاف آپ کو بتا رہے ہیں حوام مہنگائی کے خلاف صلاح پہ احتجاز رہی ہے اور امپورٹٹ حکومت کے خلاف زبر دست نارے پازی کی حبر شامل کریں گے انتظامیہ کے سر پر جو تک نہیں رنگی ہے شہر کا سب سے بڑا ڈسپوزل اور انتظامیہ بڑے حادثے کا انتظار کیوں کر رہی ہے رکھ کرتے ہیں ٹنڈوالا یار سے ہمارے نمائدے سید سلیم شاہ کی ریپورٹ کے مطابق ٹنڈوالا یار کا مین ڈسپوزل جہاں شہر کا ستر پیصد گندہ پانی جمع ہوتا ہے میں مد کالونی کے شہریوں کے لیے جان لیو ثابت ہونے لگا ہے آپ کو بتا رہے ہیں دیوار نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ہاتھ ساتھ مامور بنتے جا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق کل بھی ایک رکشہ کھڑے میں گیر گیا جسے وہاں کے رہائشوں نے بڑی مشکل سے چار گھنٹوں کی مینت کے بعد نکالا ہے ہوا شامل کریں گے نوشہ رہ سلیم کی ریبور کے مطابق ریسکیو ڈبابر 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 ڈو نوشہ سلنڈر بلاسٹ دھماکہ ہوا ہے تحصیل ویپی وابڈا سیکٹر ای کالونی کے ایک رہائشی گھر میں سلنڈر بلاسٹ دھماکہ ہوا ہے ریسکیو کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبابر 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 ڈو کے انداد ٹی میں جائے حادثے کی جانے پرابانہ افتدائی اطلاعات کے مطابق سلنڈر بلاسٹ کی صورت میں عمارت منہدیم اور متعدد افراد کی فسنے کی اطلاع ہے ہوا شامل کریں گے رائنیز چیلنڈ کے ریپورٹ سید حضر عباز گلانی سے حاصل پور کے نواہی علاقے جو ناوالا میں ایک روز قبل گھر سے لا پتا ہونے والے دس سالہ بچے کی تلاش برامت آپ کو بتا رہے ہیں لاش برامت ہو چکی ہے نواہی گاؤ مراد کی محنت کر شیخ فیزار فیاس کا دس سالہ بیٹا ایک روز قبل گھر سے لا پتا ہوا جس کی دوسرے روز لاش برامت ہوئی ہے اطلاع پر تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور تفتیش شروع کر دی گئی شامل کریں گے لاہور سے سی پی جی آئی کی زیدہ تمام لاہور کی نیجی ہوتل میں معلومات تک رسائی کے حق کے انوانس پر دو روزہ تربیتی ورکشوپ کا نکات کیا گیا ہے جس میں پنجاب بھر سے مختلف گیر سلکاری تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی ہے ورکشوپ سے خطاب کرتے ہوئے چیپ انفورمیشن ڈاکٹر گزن پر عباس استی جی ڈاکٹر گزن پر عباس استی بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جس کر دیا اور بچیوں کی والدہ نے پیٹر آنی پوریس کا بہت شکریہ دعا کیا اور دھیر ساری دعائیں دی لکھیں مروض سے آپ کو بتائیں گے مرجی والی ٹوٹ سرائے نورنگ روڈ کے حوالے سے ناظم ساد علا خان نے پور ارمد اتجاز ریکارڈ کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے آپ کو بتا رہے ہے ٹوٹ نائن دی سنبر کو اتجاز ریکارڈ کرنے کا پیسلہ کیا گیا تھا لیکن موسم خراب بارش ہونے کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہبار شامی کریں گے میرپور ماتھیلوں سے میرپور ماتھیلوں میں ٹرائفی خان کے نتیجے تکل کر دیا گیا جی رکھ کرتے ہی شور کوٹ کا حدمت حل کے سب سے مقبول عبادت ہے صاحب زادہ محمد قاسم سیالوی شمز کمر فاؤنڈیشن جنگ کے تحت پری میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا ہے چینمن شمز کمر فاؤنڈیشن آستان آلیا سیال شریف صاحب زادہ محمد قاسم سیالوی صاحب وقت کلینی رہائشی کالونی جنگ سٹی میں پری گائنک میڈیکل اینڈ سرچیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جی رکھ کرتے ہیں شور کوٹ کا کنگ اور ایگرو کی طرف سے سلاح نا ٹارگیٹ حاصل کرنے پر ایک تقریف ساجت آپ کو بتا سیونہ عدنان کیسر اور دیکھر احباب شریک ہوئے ہیں رویل نیوز کی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی